الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى علی واصحابی اجمعین دوستو بھائیو آج آپ کے سابقے میں ایک بہترین دعا اور افضل ذکر قرآن کریم سے قرآن کریم کے بعد یہی چار کلمات ہیں ان کی بڑی قدر و منزلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اور یہ بہت ہی شان و عظمت والے کلمات ہیں اور بہت ہی دین میں بلندی اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً گیارہ احادیث مروی ہیں اور ان کی عظمت شان بڑی قوت والی اور بڑی عظمت والی یہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلمات کیا ہیں چار کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار کلمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں آپ سوئیے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چار کلمات ہیں آپ ان میں سے جس سے چاہے ابتدا کریں کوئی نقصان نہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صحیح مسلم کے حدیث ہے دو ہزار ایک سو سینٹیس حدیث نمبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب کلمات ہیں ان کلمات کو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے اسی طرح سے مسند ابو دعوت اتیال اسی میں ہے کہ چار کلمات جو کہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بلند اور قرآن مجید سے ہیں قرآن مجید سے ہیں اور آپ جس سے بھی چاہیں اس کو شروع کریں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے اور یہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت بلند اور محبوب کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ہمیں تاقید فرمائی ہے اسی طرح سے میرے دوستو ان کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں ان تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے سورج جن چیزوں پر پوری کائنات پر طلوع ہوتا ہے ان تمام سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہیں اور ان میں سے جو چیزیں آپ یعنی ان چیزوں کو یاد کریں اور ان کو پڑھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے دو ہزار چھ سو پچانوے حدیث نمبر ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث حدیث نے حضرت عبداللہ بن حمر بن الحاس رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر کوئی بھی آدمی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ مگر اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے بخش دیے جاتے ہیں اگر چکے سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو یہ حدیث بھی امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حسن قرار دیا ہے مسند احمد میں اور جام ترمیدی میں دو ہزار چار سو ساٹھ اور مصدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے صحیح الجامع پانچ ہزار چھ سو چھتیس اور ایک پانچ نمبر حدیث آپ سنائیں اس کے ساتھ آخری بات ہے وہ یہ کہ حضرت اسی معنی میں حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے اپنے لاتی سے ایک سوکھے درق جس کے پتے سوکھ چکے تھے آپ نے لاتی سے اس درق کو مارا جس سے پتے جھڑنے لگے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہے گا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی گرا دیتے ہیں جیسے ہی درق کے پتے سوکے ہوئے درق کے پتے جس طرح دے جھڑانے سے گر جاتے ہیں گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں تو یہ حدیث شیخ الباری نے اس کو حسن قرار دیا ہے جام ترمیدی میں تین ہزار پانچ سو تینتیس اور اس کے علاوہ ایک آخری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی انسان رات میں سونے کے بعد نین بیچ میں اچک جائے نین بیدار ہو جائے آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک یہ دعا پڑے توحید کی پھر اس کے بعد میں الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑے اس کے بعد میں جو چاہے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا خبول کرتا ہے رات کے کسی بھی وقت میں جب آنکھ بیدار ہو جائے نین میں اچھڑ جائے آدمی بیدار ہو تو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے اور اگر اٹھ کر نماز پڑے تو رکعت اور اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث ہیں جو آپ نے سنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا کمزور دماغ کا ہوں میں قرآن نہیں پڑ سکتا مجھے آپ مجھے کچھ سکھائیے تو اللہ کے نبی نے یہی چار کلمات سکھائے اور اس کے بعد کہا کہ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لئے ہیں میرے لئے کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ پانچ کلمات کے بدلے میں پانچ کلمات سکھائے تو وہ آدمی نے پانچ پانچ دن کر بولا اب برابر برابر ہے جانے لگا تو رسول اللہ نے فرمایا دس انگلیوں میں پوری بھلائی اور خیر کو لے کے جا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا تو اس طرح سے میرے دوستو یہ بہت عظیم و شان کلمات ہیں قرآن کے بدل ہے جو قرآن مجید زیادہ نہیں پڑ سکتے جن کو پڑنا نہیں آتا ہے ان کلمات کو زیادہ پڑنا چاہیے خاص طور پر جن کی عمر بڑی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے و صلی اللہ علیہ و صحبی اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ